اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں کیا ہوگا ان کا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس طرح رسوہ ہوں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ رسوہ ہوئے تھے اور ہم نے ساف ساف آیتیں نازل کر دی ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے رسوہ کو نظاب ہے مطلب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں ماننا اس بات کو ریجیکٹ کرنا اس کو ڈسریگارڈ کرنا یا اس کو چھوٹا بنانا اور جبکہ پتا ہے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے پھر اپوس کرنا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہیومیلیشن ہوں گا رسوائی ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اپوس کرتا کوئی معاملے میں کوئی انسٹرکشن تو ان کے اوپر جو کونسی بات ہو رہی ہے پر اللہ اور رسول کی تو زلت ان کے اوپر چھپکا دی جائے گی تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے تو ایسے انسان کے لیے زلت اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اللہ کی بہت بار ہم کمپلین کرتے ڈسریسپیکٹ کرتے اور ایون کئی لوگ گھر والے سارے خاندان والے یہ اچھی بات نہیں یہ ہیومیلیشن کا باعث ہوتا تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے جب کبھی دیکھئے کبھی رسوائی ہو رہی نا چاہے اپنی ہو یا فیملی کی ہو یا کوئی چیز تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہیں میں اللہ کے ساتھ تو ان کے اللہ کے جو بتائے ہوئے کمانڈ سے میں اس پہ اپوس تو نہیں کر رہی ہوں دس اوبے تو نہیں کر رہی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے راستے کو تو دس اوبے نہیں کر رہی ہوں دس اونر تو نہیں کر رہی ہوں یہ بات ہم چیک کرنا چاہیے اگر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو اللہ تعالی ہم کو اونر دینے والا اس دنیا میں بھی آخرک میں بھی دیکھئے کبھی بھی لوگوں کی اونر کے لیے ہم حریص نہ ہو ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ بتائے احکامات وہ کرنا ہے جو چیز سے رکنا ہے رکنا ہے اور لوگوں کے ڈر سے نہیں اللہ کے لئے کرنا ہے دیکھئے یہاں پر کلیر بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اینڈ میں کیا آرہا ان کے لئے رسوہ کن عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے رسوہ کن عذاب سے بچائے جزاک اللہ خیرین کسیرہ